بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میں نے اور صحابی کا لقب بھی بتایا حضرت ابو بیدہ کا لقب کیا تھا امین الامت امت کا امین اور عبداللہ بن مسعود فقی ہے امت حضرت عبداللہ بن مسعود کی حضور کے ساتھ ڈیوٹی کیا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے نالین پاک جہاں جاتے ہیں وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھتے اور پھر جہاں حضور تشریف لے جانے لگتے تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے ان آپ کے نالین پاک کی تصدق اور خدمت سے کتنا نوازا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے وسال کے بعد مدینہ سے چلے گئے عراق حضرت علی المرتضہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو عراق بلا دیا کیوں کہ حضرت علی المرزہ تاریخ کے وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مدینہ سے ہیڈ کوارٹر اور کیپیٹل ختم کر کے دار الخلافہ وہ عراق بنایا تھا کوفہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو حضرت علی نے اپنے دور میں امام مسجد مقرر کیا ہیڈ امام کوفہ میں تو یوں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود ادھر چلے گئے آپ نے پھر صحابہ کو پڑھایا پھر تابین پڑے پھر حضرت امام ابو حنیفہ کس علاقے کرینے والے عراق کی مرار تو یہ جو ہماری فقہ حنفی ہے اس کا پہلا پودا لگانے والا کون ہے عبداللہ بن مسعود رفعیدین ہم نہیں کرتے نماز میں اس کی حدیث کے راوی کون ہے عبداللہ بن مسعود تو یہ ہمارے ہاں جو پوری فقہ حنفی رائے جائے نا وہ ساری کی ساری پہلا بوٹا اس کا کون لگانے والا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی تو عبداللہ بن مسعود کرتے کیا تھے حضور کے نالینہ پاک اٹھاتے تھے اور دوسرا ساتھ لکھا ہے حضور کا مسواق اور چیزیں آپ نے پاس رکھتے تھے آقا اے دو جہاں کے خچر کو جو سفر میں آپ چلاتے تھے اس کو جو باقیدہ دیکھ بال کرتے تھے ان کا نام تھا عقبہ بن عامر صحابی رسول تھے لکھا ہوئے ایک حضور کے اونٹ پر محافظ تھے حضور نے الگ الگ خادم تیرا کچھ گھوڑوں کے لیے کچھ گھاں کے لیے تو اونٹ کے محافظ حضرت اصلا تھے اس کے علاوہ عزان کے اوپر ڈیوٹی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی حضور کے ساتھ باتیں لکھنے والے بھی ہوتے تھے قاتب حضور کے موزن بھی تھے جن کو حضور نے رکھا ہوا تھا کہ اسلام کی بات شیر کی انداز میں کرتے تھے کیونکہ عرب شائر تھے عرب شائرانہ میں ذائر رکھتے تھے تو ان کے توڑ کے لیے حضور نے بھی پھر ان کو سراحہ کے تم بھی شیر کہا کرو لیکن شیر وہ نہ ہو جو حقیقت پر مبنی ہی نہ ہو یعنی آپ تو اتنی جھوٹی تعریف ہیں محب معبوب کی وہ پتنی کہاں سے کہاں کلابیں ملا دیتے ہیں اللہ فرما رہے محبوب ہم نے آپ کو شیر کہنا نہیں سکھایا اور نہیں آپ کے شیر نشانے سورہ یسین کے اندر ہے لیکن ایسا شیر جس کے اندر حکمت کی بات ہو اللہ رسول کی بات ہو ایسے شیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضور نے اپنی زندگی میں صرف بیٹا ایک حاج کیا کس نے ایک عمرے چار کی یہ بھی معروضی سوال ہے حضور نے پوری زندگی کتنے حاج کیے بیٹا ایک عمرے چار حاج ایک عمرے چار حاج ایک عمرے چار تو اسی طرح بیٹا آکر دو جہاں کی سواریاں بھی تھی حضور نے اپنی سواریوں کے نام رکھے ہوئے تھے حضور کے پاس پندرہ سے زیادہ اونٹ اونٹنیاں ہوتے تھے جن میں سے بڑا مشہور جو ہے وہ ایک آپ کی اونٹنیاں ہے جس کی اوپر سوار ہو کے آپ نے آخری خطبہ جدویدہ دیا تھا بیٹا اس کا نام کسوا کیا نام ہے کسوا آپ کی اونٹنی کا نام ہے آپ کا ایک جو انیجی وہ دراز گوش بھی تھا خچر اس کا نام تھا دل 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 یہ مصر کے بادشاہ نے ہدیہ کیا تھا حضور کے پاس جو گدھے تھے دراز گوش ان میں سے ایک کا نام یافور تھا یافور تو یہ بیٹا ایک ایک چیزوں کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیں ایک ایک صرف حضور کی اونٹنی کا نام کسوا اور حضور کا جو خچر تھا اس کا نام اور جو گدھا تھا اس کا نام یافور اور اسی طرح حضور کے جو گوڑے تھے ان کا بھی نام تھا حضور کے گوڑے کا نام سکب تھا اور بھی دیکھے ہوئے ہیں حضور کے پاس دس سے زیادہ گھوڑے ہوتے تھے جو ضرورت میں کام آتے تھے آقے دو جہاں کے پاس تلواریں بھی تھی نو دس گیا نام بارہ تلواریں تھی مختلف صیرت نگاروں نے مختلف لکھی ہیں نو کے نام میں نے یہاں لکھی ہیں ان میں سے دو تلواریں آپ کے دن میں ضرور ہونی چاہیں حضور کی ایک تلوار کا نام تھا عزب عین زواد اور بعزب تو اس کا کچھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کہیں کو نسبت رکھتی ہے ہمارے ملک میں ہمارے وہاں سے ضرب عزب تو ضرب عزب جو ہے وہ اسی نسبت سے رکھا گیا ہے اور ایک اور حضور کی تلوار سی جس کا نام تھا حتف ہاتے اور فے اس کی بھی کو نسبت ہے حتف میں دائل ہے وہ اسی نسبت سے ہے آقے دو جہاں کی تلوار سے تو یہ حضور کی تلواروں کے نام بھی بیٹا حضور کے پانچ نیزے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے نام اس کا نام ہے المسوی المسنی یہ حضور کے نیزے تھے ان کو پکڑ کے آپ خطب اچھات فرماتے ہیں ان کو پکڑ کے آپ کہیں اپنی عوض نماز کے آگے گاڑ دیتے ہیں ان کو پکڑ کے آپ باہر کہیں تشریف لے جاتے ہیں کیونکہ آج کل تو گلی ملے میں کتے بھی عوارہ ہوں تو مار دیتے ہیں کتوں کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوئے ہیں لیکن اس زمانے میں آبادی بھی تھوڑی تھی اور اگر باہر نکلیں اور کوئی جانواری یا ایسی چیز آ جائے تو پھر اس کی حفاظت کے لیے حضور کے پاس یہ ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہے کہ حاج کے دوران شکار کی ممانعہ تھے حالانکہ شکار کہاں آئے وہاں تو بندہ نہیں جا زکتا تو وہ اس لیے ہے کہ اس وقت حرم کھلا تھا تو اس کے اندر پھر کوئی چیز اگر آ جائے تو حاج اس وقت آپ تو مکرہ کا گوئی جناب سارے بارا سوکر لے آئیں اور جو حصہ مردی علیہ ران لے آئیں آپ جناب فران چیز لے ہیں دنیا sophisticated ہو گئی اس وقت یہ جو چیزیں تھیں شکار بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس لیے اللہ نے فرمایا جب اللہ کے گھر میں وہ پھر شکار ہی منا تمہاری توجہ ہونے بھی نہیں چاہے پھر بھی رہا ہو تو تمہیں شکار نہیں کر تو یہ اس وقت کی سائنس تھی کہ اس وقت میں یہ کیفیت اللہ نے منا فرما دیا تم نے ایسا نہیں کرنا اب حالات بدل گئے آپ تو وہاں دیکھیں کتنی عالی چیزیں ہوگی آپ تو یہاں بھی ہمیں کوئی چیز ہے ایران کبھی دیکھا ہے جید کبھی خرگوش دیکھا یہ خرگوش دوسرے ہیں شوکیا کچھ رکھ لیکن وہ خرگوش نہیں جنگلی خرگوش مرگیاں ملتی ہیں دیزی مرگیاں نہیں ہوں تو یہ چیزیں جو ہے آپ بدل گئی ہیں اس وقت نبی پاک سلام کے دمانے میں ایسا تھا آپ نے فرمایا نہیں ہے تو نیزہ آپ اس لیے باہر پکر کے لے جاتے تھے کہ کہیں کوئی جانواروں کسی چیز کا خطرہ ہو تو وہ جو ہے آقے دو جہاں کی جو جھنڈا تھا اس کا نام اقاب تھا عین کاف علف کاف اور بے اقاب اور جو حضور کا امامہ تھا جو آپ ساتھ پر مانتے تھے اس کا نام صحاب تھا تو صحاب عربی میں کہتے ہیں بادل گھتے تو بادل کی مطبع اوپر ایک چھت اس لیے صحاب ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا تھا گرین بھی ہوتا تھا بلیک بھی ہوتا تھا اسلام میں کوئی رنگ منا نہیں یہ اپنا کونسیپٹ لیر کر اسلام میں کوئی بھی رنگ منا کالا منا نہیں ہے چیزیں کچھ منایں مرد کیلئے سونا منایں ایرے شمکا کبڑا پہنا منایں تو اس طرح یہ کچھ چیزیں ہیں حضور کے پیالے کا نام ریان تھا حضور جیس پیالے میں کھاتے پیتے تھے اس کا نام بھی تھا اور وہ کیا تھا اور جو معزہ تھے آقے دو جہاں کے جو آپ نے باؤں مارکم بھول کا ان کو تاسومہ اس کا نام ہے یہ رئیان اور جللت کا دربالہ ہے یہ ایک ہی طریقے لکھا ہے نسبت ایک ہی ہے لکھا ایک ہی طریقے سے جاتا ہے نسبت بھی ایک ہی ہے کہ پیالے کا نام رکھتی ہے رئیان بابر رئیان ہے اس حوالے سے اور آکے دو جانے اپنی زندگی میں کتنے غزوے لڑے کتنے غزوات میں شریف ہوئے بخاری کے اندر لکھا ہے انیس صحیح بخاری کے اندر کتنے لکھے ہیں انیس تو کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جن سے کچھ کم ہوں کم ہوں بیش بھی لیکن ایک بتاؤں اتھینٹک بات یہ ہے حضور میں کتنے غزوات میں شرکت بھی تھا کتنے لڑائیوں میں نائنٹین انیس لیکن کہیں زیادہ بھی لکھے ہوئے ہیں سیرتنگاروں نے اٹھائیس انتیس بھی لکھے ہیں اس کی وجہ کیا ہے غلطی نہیں ہے لیکن یہ ہوا کہ حضور نکلے کسی خاص ٹارگٹ بھی ٹھیک ہے لیکن راستے میں کچھ کم ہی بیشی ہو گئی تو کچھ لوگوں نے اس کو بھی غزوہ شمار کر تو پہلا غزوہ اسلام میں بدر ہے تو بدر سے پہلے بھی تین گنے جاتے ہیں کیوں کہ جب آپ نے دشمن کے خلاف لڑائی کے لیے آپ بدر میں پہنچے تو راستے میں کچھ مشرقین تھے جن کے ساتھ حضور کی لڑائیاں ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان کو بھی غزوہ شمار کیا کچھ نے صرف ٹارگٹ کو لکھا تو امام مخاری نے صرف ٹارگٹ کو لکھا تو کتنے ہیں نائنٹین انیس غزوات ہیں جو آکے دو جہاں آکے دو جہاں کو کتنی عورتوں نے دودھ بلایا ہمارے ہاں تو یہی رواجہ نا بچہ پیدا ہو تو نیڈو پلا دو الیکٹروجن پلا دو تو اس وقت یہ تھا کہ عورتوں کا دودھ بلاتے تھے بچے کی جہدیاں ہڈیاں مضبوط ہوں کیونکہ مجاہد بننا گوڑوں پہ اونٹھوں پہ سوار ہونا سخت جان ہونا اور ایک بند دہات کی زندگی سے نئی فریش آب و ہوا کے ساتھ تیار ہونا یہ اس وقت کا رواج تھا لیکن اب مکہ میں آپ دیکھیں یا مدینے میں تو وہاں تو اکسیڈن اس لیول کی نہیں ہے اور صحت کا نظام پہاڑ ہیں کیسے ہیں تو دور دراز کے جو قبائل ہیں وہاں گرین ری تھی وہاں تیراکی ہوتی تھی وہاں یہ ساری گیرے تھے تو آکے دو جہاں وہ دور پلانے والی سب سے پہلی عورت تو آپ کی ماں ہیں حضرت آمینہ الف ماداث ہے آمینہ تو دوسری عورت جس نے حضور کو عدود پلائے وہ امِ احمن ہے حضور کی وہ خادمہ باندی بھی تھی اور حضور کے ساتھ بڑی محبت والا تعلق بھی تھا امِ احمن الف ماداثے آمینہ اور الف سے امِ احمن اور تیسری بھی الف سے یہ ہیں ام فروا تین عورت نے تینوں علف مادہ اور علی سے پہلی دی حد آمنہ دوسری ام احمد تیسری ام فروا اور چوتھی ہیں جی حا سے حلیمہ علف بات کے بعد قریب قریب حا ہے حلیمہ اور اس کے ساتھ بلکہ حا سے پہلے آپ لگائیں سویبہ ابو لہب کی لونڈی جس کو ابو لہب نے ازاد کیا تھا حضور کے آنے کی خوشی میں اس نے بھی حضور کو دودھ بلایا تو علف مادہ علف علف ساتھ جی علف مادہ سے آمنہ علف سے ام احمد اور علف سے ام فروا ساتھ سے سویبہ اور حا سے حلیمہ آقا ہے دو جہاں کو پانچ عورتوں نے دودھ پلائے یہ تھوڑوں سے اگر آپ اسے پہ دیان کر دیں جو ابو لہب کا واقعہ ہے ابو لہب کا واقعہ یہ تھا کہ ابو لہب جو ہے وہ کافت تھا حضور کا چچا تھا حضور عزت عبد المطلب کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام تھا ان کا نام تھا لبنا حضور عبد المطلب کی پانچویں بیوی تھی ان کا نام کیا تھا لبنا اس سے ان سے ابو لہب تھا ابو لہب کا سر نام عبدالعزہ تھا عزہ لات منات عزہ یہ عربوں کے بڑے بڑے بدھ تھے اس نام سے اس کا نام عبدالعزہ تھا ابو لہب اس لیے تھا کہ یہ بڑا خوبصورت تھا جب یہ ہستا تھا ہی تو اس کے چہرے پہ لالی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس وجہ سے بھی ابو لہب تھا تو ابو لہب جو ہے اس کو سویبہ اس کی خادمہ اور لوڈی نے حضور کے آنے کی خوشی کی خور سنائی کہ آپ کے خاندان میں اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے آپ عبداللہ آپ کے بھائی کو اس وقت ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے ابو لہب کے بھائی حضرت عباس جو حضرت عبدالبطلب کی اور بیوی سے تھے انہوں نے ابو لہب کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کس نے حضرت عباس خواب میں دیکھا اور پوچھا بھائی کیسی آخرت ہوئی ہے قبر میں کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ اس نے کہا بھائی میں تو عذاب میں ہوتا ہوں کیوں کہ میں نے الگ سور کو بڑا تانگ کیا تھا پوری صورت اتری تباتی ادا ابو لہب گلاب کے ہاتھ کٹ جائیں گلاب ہلاک ہو جائیں لیکن جس دن مجھے میں نے اپنی لوڈی سویبہ کو حضرت کہانے کی خوشی میں اعداد کیا تھا اس دن میری اس اشارہ کرنے والی انگلی سے ایک ایسی مٹھاس نکلتی ہے جس کو میں چوستا ہوں تو میرے سارے درد اور تقیفیں دور ہو جائیں تو حضرت کی آمد کی وہ خوشی جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو اور دل و جان سے خوشی ہو تو اللہ رب العزت اس خوشی پہ انسانوں کو نواز دے یہ بخاری کی حدیث ہے یہ جو خواب کس نے دیکھا حضرت عباس نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے اوپر بھی لوگ اضراف کرتے ہیں وہ فلان تھی فلان تھی لیکن بہرحال اس کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں حق ہے دو جہان کا بیٹا حضرت علیمہ کے پاس کتنے سال رہے پہلے تو دودھ پلانے کی عمر تک رہے دو سال اس کے بعد پھر واپس آئے حضرت علیمہ لے کے اندر آپ کے بچے کو محضور پلا دیا بڑا ہو گیا لیکن یہاں جب آپ تشریف لائے تو آپ کو موسم راس نہ آیا تو حضرت کے والدین نے حضرت کو پھر دیں دیا والد تو ظاہرہ پہلے مثال فرما چکے والدہ نے پھر دے جا جناب امنہ نے کہ لے جائیں اس کو ابھی میرے بیٹے کو اور رکھیں حضرت علیمہ کے پاس بیٹا حضرت چار سال کتنے سال دیکھتی وہیں پر حضرت کا سینہ بھی چاک کیا گیا جیسے آج ہوتا ہے نا آپ کا وہ بائی پاس سینہ چیر کے دل نکالتے ہیں تو اس کی بین جو بھی اس کا ٹریٹمنٹ ہے تو آقے دو جہاں کا بھی سینہ کتنی دفعہ چاک ہوا چار دفعہ یہ بھی ماروزی سوال ہے حضرت کا سینہ کتنی دفعہ چاک ہوا ایسا نہیں کہ آپ دل کے مریض تھے لیکن رب کا ایک نظام تھا کہ آپ کا موجزہ تھا کہ آپ کا سینہ چاک ہوا آپ کے دل کو حضرت جبریلی امین نے نکالا اس کے اندر اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کو انڈیلا اور یہ پوری زندگی میں کتنی دفعہ ہوا ایک دفعہ حضرت علیمہ سادیہ کے پاس ہوا ایک دفعہ میراج پہ جاتے ہوئے ہوا اور دو دفعہ اور مقامات پہ ہوا ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ ٹوٹل کتنی دفعہ ہو یہ چار دفعہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انوار رکھے تجلیات رکھیں چیزیں دیکھنا آج بھی ٹریٹمنٹ کے اوپر یہ اس کو قیاس کریں تو یہ ایک بہت پہلے کی بات ہے سینس تو آئی ترقی کر کے یہاں پہنچ رہی ہے تو کتنی عورتوں نے دودھ پلائے جیے چار دفعہ پانچ عدد امنہ عدد امن عم فربان اور سویبہ اور اور کتنے سال حضور ان کے پاس رہے تلیمہ چار دفعہ شکے صدر کتنی دفعہ ہو پیٹھا چار دفعہ اور حضرت عبداللہ اور عدد آمنہ حضور کے والدین کی عمریں کتنی کتنی تھی جب وہ مثال فرمائے چھوٹی چھوٹی عمروں میں تھے بندے کوئی یقین نہیں آتے عربوں میں شادیاں چھوٹی عمر میں کرنے گرم آئی تھے تو میکسیمم جو صیرت نگالوں نے عمر لکھی ہے میں نے صرف وہ کال لکھا ہے میں نے سارے کال نہیں لکھی کچھ کے نزدیک ان کی عمریں سترہ اٹھار اٹھارہ سال تھی حضرت عبداللہ کی بھی اور حضرت عامنا کی لیکن میکسیمم جو کال ہے وہ تھرٹی یئر کا ہے کہ حضور کے والد اور والدہ کی عمریں کتنی تھی تیس تیس سال تھی جب ان کا مثال تو بڑی چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گی تو آقا ہے تو جہاں کے چچا نے پھر آپ کو لیا اس میں پھر جو انرجی وہ ایک شیر میں نے لکھا ہے عربی کا یاب یاب کیجئے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے 1008 حضرت ایک دفعہ مکہ میں بارش نہیں ہوئی کفی ارسا حضور چھوٹے سے تھی ابھی بہت چھوٹے تھے اپنے چچا کی پرورش میں تھے حضرت ابو طالب آٹھ سال کردھر قریب امر دی اس وقت حضرت ابو طالب حضور کو لے گئے خانہ کعبہ میں اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں ٹیک لگا کے بٹھایا اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کہتے ہیں یہ گورا ہے رنگ ان کا ان کے موں اور ان کے چیرے اور ان کی خوبصورتی کا واسطہ ہے اللہ کے بارش ناظر کرنا تو بخاری کے الفاظ ہیں حضرت ابو طالب کی یہ الفاظیں کریں جو یتیموں کی پناگاہ اور بے باؤں کا سہارا ہے اللہ اس کے طفیل تو بارش دے اور حضور کے وسیلے سے پھر بارش مانگی گئی اور اہل مکہ کے قید ختم ہوا اور اللہ نے بارش ناظر فرمائی میں نے یہ عربی حدیث بما نمبر بخاری 1008 بخاری 1008 اس کے بعد پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا حضرت ابو بکر مثال فرما گیا حضرت عمر کے زمانے میں پھر ایک دفعہ قید پڑ گئی اس وقت پھر حضرت عمر نے اللہ کے حضور یہ عرض کیا کہ اللہ پہلے ہم تیرے حضور تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو بارش آ جاتی تھی اب ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ابباس کا تو اللہ تو بارش ناظر فرمائی اس کے حضیث کے الفاظ ہیں اللہ تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے تو تو بارش برساتا تھا اللہ اب ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے کرتے ہیں فسٹ کے نا اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما تو حدیث کے الفاظ ہیں مفون کہ پھر اللہ بارش نازل فرما دیتا ہے اس لئے اہل سنت کے ہاں آقا اے دو جہاں کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے اور آخری بات جی حضور کے شہر کے نام مدینہ کے اس سے پہلے کیا تھا یسر جس کو یسر پڑھتے ہیں یہ یسر میں ایک بندے کا نام تھا حضرت نوک کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا جو اس علاقے پہ پہلے آباد ہوا تو اس نے اس کا نام یسر تھا تجلگہ کا نام ہی کیا پڑھ گئے بعد میں حضور نے فرمایا میرے شہر کا نام مدینہ ہے تابہ ہے حضور نے دو نام فرمائے اور حضور کے شہر کے کونیں تین بڑے مشہور ہیں بیر رومہ جہاں سے مسلمان حجرت کر کے گھر تو پانی پیتے تھے حضرت عثمان نے اس کو خرید کے وقف کیا اور بیر عریص یہ وہ کونہ تھا جس کے اندر جادو گروں نے حضور کے اوپر جادو کیا تھا پھر اللہ نے دو صورتیں اتاری کولا اوزو برب الفلک کولا اوزو برب الناس اس کی گیا راہ آتے ہیں اور بیٹے یا آپ سارے پڑھ کے سویا کرو راہ ایت الکرسی بھی اور کولا اوزو برب الفلک بھی اور کولا اوزو برب الناس یہاں روض پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پونک مار کے آتے ہیں دو جہاں تھا کہ آت جاتا جس ہم پہت کے سوتے ایت الکرسی اور دو صورتیں اپنا مطیرہ بنا لیں جس کو نید نہیں آتی وہ بھی پڑھے اس کو نید آ جائے گی اور نید آ بھی جائے گی اللہ حفاظ بھی فرمائے اس لیے جو ہے نا وہ بیر عریس وہ تھا جس کے اندر حضور پر پڑھ جادو گا تھا ایک اور کون تھا بیر غرس بیر غرس کا پانی حضور کو بڑا پسند اور آکے دو جانے فرمایا جب میرا بسال ہو تو مجھے اس کونے کے سات مشکیزیں بھر کر تو انہیں گھسل کروانا ہے اور حضور کو بیر غرس کے کونے سے سات مشکیزیں لے کر آپ کو گھسل دلائے گی حضور کی مسیحت کے حضور یہ بیٹا سوال ہے حضور کو کس کونے کے پانی سے گھسل دلائے گی بیر غرس بیر غرس اس کونے سے جو ہے نا وہ حضور کو گھسل دلائے گی تو بیٹا یہ باتیں اس میں بہت سارے سو باتیں لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا کتنی ایک ہو گئی ہوں گی حق مار والی باتوں میں کافی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا باقی آپ نے خود پڑیئے گا